اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں ہوں رکسانہ مسود ریمیڈی سوید رکسانہ میں آج آپ کے لیے بڑی حصہ بدہ سی ہوم ریمیڈی لے کے آئی ہوں جن کے آئیس برو بہت ہی کم ہے یا ان کی لیشیز جو ہیں وہ گروہ نہیں ہوتی اور بہت چھوٹی چھوٹی سی جو ہیں نا ان کی لیشیز ہیں تو آج جو ریمیڈی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا انشاءاللہ تالہ اس سے آپ کے آئیس برو جو ہیں وہ گھنے ہوں گے اور لیشیز جو ہیں آپ کی بڑھیں گی بھی اور گھنی بھی ہوں گی انشاءاللہ تو یہ ریمیڈی آپ نے ضرور بنانی ہے اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مات بھولے گا جی فرینڈ سب سے پہلے ہم نے ایک اونین لے لینا ہے اور آپ نے ریڈ اونین ہی لینا ہے ریڈ اونین جو ہے وہ آپ کی ہیئر گروت کے لیے بہت ہی امیزنگ ہے بے شک آپ اسے اپنے بالوں پر اپلائے کریں یا لیشیز پر اپلائے کریں یا آئیس برو پر کریں تو انشاءاللہ بہت جال جو ہے نا انشاءاللہ تالہ گروت بھی ہوتی ہے اور گھنے بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے اسے قدو کش کر لینا ہے جیسے کہ میں قدو کش کر رہی ہوں آپ نے اسی طریقے سے جو ہے نا ریمیڈی کو فالو کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اس طریقے سے قدو کش کر لینا ہے میڈیم سائز کا جو ہے نا وہ میں نے اونین لیا ہے ٹھیک ہے جی میں نے قدو کش کر لیا ہے اب ہم نے اس میں سے جو ہے نا اس کا رس نکالنا ہے ٹھیک ہے جی اس کا ہم رس نکال لیں گے اب ہم ایک بال لے لیں گے اس میں ہم نے جو ہے نا اس کا رس نکال لینا ہے آپ چھلنی کے ذریعے بھی اس کا رس نکال سکتے ہو لیکن میں اس ٹائپ سے نا اس کا رس نکال رہی ہوں آپ نے بھی اسی طریقے سے ہی رس نکال لینا ہے جی پرنس رس جو ہے وہ میں نکال لینا ہے اب میں نے جو ہے نا بیسلین لے لینی ہے ون ٹی سپون آپ نے بھر کے جو ہے نا آپ نے بیسلین لے لینی ہے یہ بہت ہی زوادہ سا ہے آئی لیشز کے لیے آئیز برو کے لیے بہت ہی زوادہ سا ہے جبکہ یہ سونے پر سہاگا ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ آلمانڈ اوئل لے لینا ہے آپ نے ون ٹی سپون اس کی جگہ آپ اولیو اوئل بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے جی تو دونوں اوئل میں اس سے کوئی سا بھی اوئل آپ لے سکتے ہو اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے ویٹیمن ای کا کیپسول ایک لے لے آپ اب ہم نے گرم پانی لے لینا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آرہا ہے اب ہم اس میں رکھ کے اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک کریمی فارم میں ہم نے اسے لے کے آنا ہے جی پرینٹس اب آپ نے بلکل اسے سلو سلو جو ہے اسے مکس کرتے جانا ہے اور اپنے ہاتھوں کا بھی خیال رکھنا ہے تاکہ گرم پانی جو ہے آپ کے ہاتھوں کے ساتھ ٹچ نہ ہو ٹھیک ہے جی آپ نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے بہت ہی ایزلی طریقے سے جو ہے نا یہ مکس ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کو جو ہے نا رزیڈ اس کے ملتے ہوئے نظر آنا سٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ دو سے تین وقتہ کی انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لیشز میں کتنا فرق پڑا ہے آپ کے آئیز برو میں کتنا فرق پڑا ہے آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو دوبارہ دوبارہ اسے گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے اسی طریقے سے اسے یوز کرنا ہے ہر گھر میں خالی جو ہے یا بھرا ہوا بھی ہے یا آپ بزار سے لے کے آجائیں آپ کو وہاں سے بھی ایمٹی جو ہے نا مسکاری کی بوٹل مل جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس ٹائپ کے آپ نے لے لینا ہے اور اس ٹائپ سے جیسے کہ آپ مسکارہ لگاتے ہونا سیم آپ نے اسی طریقے سے ہی لگانا ہے ٹھیک ہے جی مسکارہ آپ اپنے آنکھوں پہ لگائیں لیشز پہ لگائیں اچھے سے نیچے کی لیشز پہ لگائیں اوپر کی لیشز پہ لگائیں اور آپ آئیز برو پہ لگائیں اور آپ نے اچھے سے لگانے سے اپلائی کرنا ہے بلکل بھی آپ کو یا ان کے سمیل فیل نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا بلکل کم کم ہوگی اونین کی لیکن زیادہ فیل نہیں ہوگی اس کے بعد اگر آپ اپنے جیسے کہ آپ کو اپنے آئیز برو پہ لگاتے ہو تو وہاں پہ آپ نے اچھے سے اس کا مساچ کر لینا ہے ٹھیک ہے مساچ کرنے کے بعد آپ نے اسے چھوڑ دینا ہے اور آپ نے اس کا یوز جو ہے نائٹ میں ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی نائٹ میں آپ نے ڈیلی بیس پیس کا یوز کرنا ہے انشاءاللہ ون ویک میں آپ اس کے ریزرٹ جو ہیں آپ کو ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے دو سے تین ہفتے آپ کو لگیں گے انشاءاللہ آپ کی لیشز بھی انشاءاللہ گھنی بھی ہوں گی اور بڑی بھی ہوں گی اور آپ کی آئیس برو جو ہے نا وہ بھی انشاءاللہ گھنی بھی ہوں گی اور اچھی خوبصورت ہو جائیں گی ٹھیک ہے فرنس اگر آج کی ریمیڈی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ٹھیک ہے